الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا حادیلہ اشہدوا لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا زدہ لہو ولا ندہ لہو ولا کبیر لہو ولا نصیر لہو ولا نظیر لہو ولا حکیم لہو ولا وسیم لہو ولا جسیم لہو ولا عدیل لہو ولا سبیر لہight فی ذاته یعاداتہی وصفاتہی العلیاء و اشہد ان سیدنا اعلانا اولانا و مولانا احبنا احمد الانبیاء محمدًا عبده ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وعلى آلہی وعلى آلہی وآسحابہی وآہل بیتی وزریاتہی وازواجہی وبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل زرہ او اکثر ما فوق البيان وسلم تسليما کثيرا کثيرا وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ رَبِّ الشَّرَحْ لِي صَدْرِي وَيِسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئِتَ سَهْلًا عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ مِنْ حَمْزِهِ نَفْخِهِ وَنَفْسِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کی حمد و سناء جس طرح ربِ کائنات کی شان کے لائق ہے درود اور سلام امام الہداء امام الانبیاء سرورِ کون و مکان جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعلى آلہ وَاسْحَابِهِ وَاہْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَّاتِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ نبی مکرم صل اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حوالہ سے اور آپ کے فضائل و مناقب کے عنوان پہ پچھلے کئی خطبات سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے پچھلے خطبہ میں مقامِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرنے کے بعد میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آئندہ جمعہ المبارک اگر رب تعالیٰ نے تفیق بخشی تو نامِ محمد صل اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ ہوگا انشاءاللہ اور جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ آلی شان کے مطابق آپ صل اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے صل اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ بھی آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند نام شمار فرمائے ہیں اور نبیِ مکرم صل اللہ علیہ وسلم کے دیگر نام جو ہیں جنہیں اسماءِ صفاتی کہیں گے آپ وہ اہلِ علم کے مطابق ایک ہزار اسماء سے اوپر ہیں اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کے نام قرآنِ پاک میں بھی کئی ہیں اور بہت سارے نام احادیث کے زخیرہ کے اندر بھی موجود ہیں لیکن آپ صل اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام نامِ محمد ہے اور نامِ احمد ہے صل اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے ان ناموں میں وہ خاصیت رکھی وہ فضیلت رکھی اور وہ عظمت رکھی کہ آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد سے لے کے جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے تشریف اللانے سے کچھ دیر پہلے تک کسی شخص کے وہم و گمہ میں کسی بندے اور بندی کے خیال اور ذہن میں یہ بات رب تعالیٰ نے نہ آنے دی کہ اپنی اولاد کا نام اپنے کسی بچے کا نام آپ کے اپنے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق احمد یا محمد رکھ سکے رب تعالیٰ نے یہ خیال ہی کسی کے ذہن میں نہیں آنے دیا یہاں تک کہ آسمانی کتابوں میں آپ صل اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ خیر موجود تھا اور آپ کے نامِ نامی اس میں گرامی بھی موجود تھے تو اہلِ علم نے کسرت سے جس وقت آپ کے آنے کی پیشین گوئیاں کرنا شروع کر دیں آسمانی کتابوں کے مطابق اور لوگوں میں آخری نبی کے ظہور ہونے کے چرچے زبان عزت دیام ہو گئے تو پھر کچھ لوگوں نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ آخری نبی نبی معود کے ظہور ہونے کا زمانہ ہے اور جن لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہونے والے تھے ان میں سے چھ خاندانوں نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے اور تاریخ دانوں نے ان ناموں کو بھی محفوظ کر لیا جب آپ کے آنے کا وقت قریب ہوا تو چھے ایسے بندے چھے ایسے لوگ ہیں جن کے محض یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے نام رکھے گئے کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں شاید ہمارا بچے ہی ہو جائے لیکن رب تعالی اللہ عالم حیسو یجعل رسالتہ وہ بہتر جانتا ہے اس نے کس سینے میں اللہ نے اپنا کلام ڈالنا ہے اور کس سینے کو یہ عزاز بخشنا ہے کہ وہ محبت وحی بن جائے ورنہ ہر سینہ جبریل ایمین کا نشیمن کب ہوا کرتا ہے اللہ عالم حیسو یجعل رسالتہ یہ تو رب جانتا تھا لیکن انہوں نے اپنی سی کوشش کی اور چھے لوگ آپ کے این آنے کے وقت اس نام سے محسوم ہوئے جن کے نام آل علم نے محفوظ کر لیا محمد بن برا اور محمد بن اسیحہ محمد بن سلامہ محمد بن سفیان بن مجاشے محمد بن سلمی خزائی محمد بن حمران جوفی لا سابع لہم اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا ساتمہ اور کوئی نہ تھا یہ چھے لوگ محض جن کے والدین نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لئے یہ نام رکھے اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان بھی یہ نام نہ آئے اور میں یہ کہتا ہوں یہ بھی رب تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی تاکہ اتمام میں حجت ہو جائے وہ آخری نبی وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ بھیج رہے ہیں یہ بھی ایک طرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تائید تھی تائیدے گئے بھی اسے کہہ سکتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانِ اقدس سے کچھ نام بیان ہوئے ہیں صحیح بخاری شریف میں صحیح مسلم شریف میں متفقن علیہ روایت کے مطابق امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنی ابراہیم بن المنزر کال حدثنی مانن ان مالکن ان ابن شہابن ان محمد ابن جبیر ابن متعیم ان عبیہی کال سمعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے یہ حدیث باستاند صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی پڑھی ہے اور یہ میں باستاند پڑھنے کی ایک میری خاش اور میری تمنا اور عرضو یہ ہے کہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی کا ذکر آپ کی زبانی چونکہ ہے تو یہ باستاند حدیث پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کر لو حضرتِ جبیر ابن متعیم صحابیِ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے کانوں سے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان سنا یقولو آپ فرما رہے تھے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم و انا الماح اللذی یمح اللہ بیالکفر و انا الحاشر اللذی یحشر الناس على قدمی و انا العاقب والعاقب اللذی لیسا بعدہ نبی رواہ البخاری والمسلم رحمہم اللہ فی صحیحیہما بی اتفاق علی یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے میرے اور آپ کے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشاد فرماتے ہیں میرے چند نام وہ ہیں جن کا تذکرہ میرے آقا نے اپنی زبان سے فرمایا دیگر میرے نام تو ہیں ہی لیکن یہ ذاتی اور صفاتی پانچ نام آپ نے اپنے ذکر فرمائے اور صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ان لی خمسة اسما میرے پانچ نام ایسے ہیں جن کا میں خود تذکرہ کرنے لگا ہوں یہی روایت آگے بیان کی کہ آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم و آنا احمد اور میرا نام احمد بھی ہے اور دوسرا و آنا الماحی اللذی یمح اللہ بیالکفر میں ماہی ہوں ماہی کسے کہتے ہیں مٹانے والا ختم کرنے والا یمح اللہ بیالکفر میری وجہ سے رب تعالیٰ نے کفر کے نظام کو ختم کر دیا ہے نظام کفر کو نیچہ دکھا دیا ہے و آن الحاشر اللذی یحشر الناس والا قدمی اور میں حاشر اس لیے ہوں کہ پوری کائنات میرے بعد اٹھائی جائے گی اور و عن العاقب میں عاقب ہوں سب سے بعد آنے والا سب کے آخر میں آنے والا والعاقب اللذی لیس شیعن بادہ نبیون لیس بادہ نبیون آقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو آپ نے اپنا نام نامی اسم گرامی سب سے پہلے ارشاد فرمایا ہے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم انشاءاللہ آج اس خطبہ میں اس نام محمد کے متعلق گفتگو کریں گے اور یہ نام محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالی نے قرآن کریم میں چار مقامات پہ بیان کیا ہے کتنے مقامات پہ پہلا مقام سورہ آل عمران وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رُسُولِ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلَا اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى عَاقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْكَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ الشَّيَّعَ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ یہ وہی آیاء مبارکہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف پہ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نے قوم کے سامنے پیش کی تھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رب نہیں ہیں رب کے رسول ہیں اللہ نہیں ہیں اللہ کے بھیجی ہوئے پیغمبر ہیں قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہو گزرے ہیں اَفَاِمْ مَاتَا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آجائے یا آپ شہید کر دیے جائے تو آپ کے اس کائنات سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا تم دوبارہ بے دین ہو جاؤ گے اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے وَمَنْ يَنْكَلِبْ عَلَىٰ أَكِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيَّ جو دوبارہ بے دینی کی طرف چلا جائے اس نے رب کا تو کچھ نہیں بگاڑنا البتہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے گا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور جو عقیدہ نبوی پہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ کر رہے گی وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ ایسے شکر گزاروں کو رب تعالی بہترین جزا عطا فرمائیں گے اور دوسرا مقام سورہ احضاب کے اندر رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہیں وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کے اوپر مہر ثبت کر کے تشریف لانے والے خاتم النبیین ہے خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا مقام وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِرْ رَبِّهِمْ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں تذکرہ فرمائے جس کا نام ہی سورہ محمد ہے میرے آقا کے نامِ نامی اس میں گرامی پہ صورت شریف کا نام رکھ دیا گیا وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا کلام قرآنِ کریم ہے اور اس کی تشریح حدیثِ پاک ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے گناہوں کو پچھلے کی ہوئے معاملات کو رب تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور ان کے حالات کو بھی درست فرما دیں گے اور چوتھے مقام پہ سورہ فتح میں رب تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو اشداء وللکفار روحا ماء بینہو تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سورہ فتح میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کفار کے لئے گرم ہیں اور ایمانداروں کے لئے نرم ہیں اور اللہ کے حضور سربت سجد رہنے والے اللہ کے حضور اس کی بندگی کو بجا لانے والے اور اس بندگی کی وجہ سے لوگ دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ اللہ کا بندہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے لوگوں کی طورات و انجیل میں مثالیں موجود ہیں یہ چار مقامات ہیں جن کے اندر رب تعالیٰ نے لفظے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے محمد کا معنی مفہوم مطلب لغوی طور پہ کیا ہے کہ تعریف کیا گیا جس کی تعریف کی جائے مدہا کی جائے توصیف کی جائے سراہا جائے جس کے اوصاف حمیدہ بیان کیا جائے اور میں اپنی محبت کا اگرمانہ کروں ایسی ہستی کو محمد کہتے ہیں جس ہستی کے متعلق متحسبین اور ناکدین پرائیوں کو دشمنوں کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی نقص عیب اور ریب نظر نہ آسکے اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کی جائے اور لا محالہ پوری کائنات میں انبیاء میں سے بھی اگر یہ نام ججتا تھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ ججتا تھا اس لیے کہ راج روایات کے مطابق اور علم فلکیات کے ماہرین کی رائے کے مطابق نو ربی الاول سوموار کے دن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و صادق کے وقت اس دار فانی میں جلوہ گر ہوئے آپ کے دادا امجد کو پتا چلا خبر ہوئی کہ آپ کے مرہوم بیٹے جناب عبداللہ جو تقریباً بائیس برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے سب سے چھوٹے بیٹے اور لادلے بیٹے مرہوم عبداللہ کے گھر میں رب تعالیٰ نے چاند سا بیٹا پیدا کیا ہے جناب عبدالمطلب آنن فانن دھوڑتے ہوئے گھر تشریف لائے بیٹے کو گود میں اٹھایا بیت اللہ کی طرف آئے بیت اللہ شریف میں یوں بیٹے کو گود میں لیے دعا خیر کی رب کا شکر ادا کیا واپس گھر تشریف لے آئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ظاہر ہے یہ نام جناب عبدالمطلب کیسے رکھ سکتے تھے یہ میرے رب کی منشاہ تھی یہ میرے رب کا حکم تھا کیوں یہ نام نامی اسم گرامی تو پہلی کتابوں کے اندر موجود تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب تو جناب عبدالمطلب کی رہنمائی فرما دی دادا نے نام رکھا ساتھ میں دن عقیقہ ہوا عزیز آئے رشتہ دار آئے رئیس آئے قوم کے بڑے بڑے لوگ آئے عقیقے کی دعوت کھانے کے لیے اور پوچھا بیق زبان ہو کے سردار جی پوتے کا نام کیا رکھا فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کو یہ اپنا خاندانی نام رکھ لیتے محمد کبھی سنا نہیں محمد نام آج تک دیکھا نہیں یہ کیسا رکھ لیا نام ذہن میں تو یہ بات ہوگی پتہ نہیں یہ محمد نام تو اتنا پیارا ہے کہیں بیٹا اس میں یار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا عجیب و غریب وسابس ہوں گے اسی وجہ سے کہتے ہیں جناب عبد المطلب نام پہ اعتراض نہ کرو پہلے میرے پوتے کی ایک جھلک تو دیکھ لو جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جو انگلیاں اعتراض پہ اٹھی تھی وہی انگلیاں ہونٹوں پہ آگئیں اور کیا کہتے ہیں کہ واقعہ تن یہ محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسن میں آپ یگانہ ہیں چھوٹے سے ننے سے بچے ہیں اممہ جی حلیمہ بھی یہی کہتی ہیں کہ میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا اور اپنی والدہ محترمہ اممہ جی آمینہ بھی یہی فرماتی ہیں اممہ جی آمینہ اممہ جی حلیمہ نے کیا فرمانا ہے محدود جو ہے وہ نظر ہے زمین کے اوپر جہاں جہاں نظر جا سکتی ہے وہاں پہ نظر ہے سات سو پروں والا سید الملائکہ جبریلی امین علیہ السلام وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں قَلْ لَبْتُ مَشَارِكَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا رَائِتُ مِسْلَ مُحَمَّدِي صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمیں دیکھی آسمان دیکھا شرک دیکھا غرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا زمین و آسمان کا کونہ کونہ چانوارا ہے قَلْ لَبْتُ مَشَارِكَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا رَائِتُ مِسْلَ مُحَمَّدِي صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا ایسے ہی تو حضرت حسان ابن ثابت تو نہیں کہہ دیا ہوں حسان بن ثابت ایسے تو نہیں تڑپ اٹھے تھے کہ اَوَا اَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَكَتْتُ عَيْنُو وَآجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ نِسَاهُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاهُ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار فرمارے ہیں اور یہ اشعار کہتے ہوئے میرے آقا کی توصیف مدحا تعریف فرماتے ہوئے اس وقت حضرت حسان کس جگہ پہ تھے اور وہ منظر کیسا تھا میں ایک لمحے کے اندر آپ کو ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس منظر میں لے کے جانا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ واقعہ تن تصورات کے اندر اس منظر کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اس مجلس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار نے استغفر اللہ علیہ یعظو باللہ گستاخی کی توہین یہ میں نہیں کہہ سکتا کیوں جس کی ربط تعریف کرے معنی جنہ ہے اس کی توہین کے بارے سوچ بھی سکے گستاخی کی اور گستاخ وہ لوگ اپنے لئے جہنم کا گڑا کھودنے کے درپیہ تھے بڑے بڑے ظالموں نے میرے آقا کی گستاخی کی اور جب یہ گستاخی کا ارتکاب کیا رب تعالیٰ نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میرے حسان سے کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیاء کا پیکر ہیں شرم و حیاء کا پیکر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کسی کے میں آپ کو تمہید اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا جائے کہ میرے آقا کا حکم کیا ہے کوئی شخص کسی کے موں پہ تعریف کرے فحصوہ فی فی ہتراب مٹی نیچے سے خاک اٹھاؤ اور مٹھی بھر مٹی لے کے اس کے موں پہ دے مارو جو تمہاری تعریف لوگوں میں بیٹھ کے تمہارے موں پہ کر رہا ہو وہ تعریف نہیں کر رہا تمہارا بیڑا گھر کر رہا ہے خوش آمدی ایسی تعریف نہ سنو نہ کسی کی کرو کوئی کرے بھی تو اس کے موں میں خاک ڈال دو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمانے والے اور اپنی تعریف خود بیٹھ کے سن سکتے ہیں بتائیے ایسا ہو سکتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ممبر پیش کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ آپ کا مزاج نہیں ہے آپ نہیں سننا چاہتے اس رب کا آڈر آ گیا ہے اور جبریل امین علیہ السلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پہ تھپکیاں دینے کے لئے آ گئے ہیں اکیلا حسان نہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ حضرت حسان کی کمر کی پیچھے تعیید کے لئے نسرت کے لئے معاملت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر سے نیچے آ جائیے آپ میرے حسان کو اپنا ممبر پیش کر دیجئے اور میرے آقا صحابہ میں نیچے بیٹھ گیا ہے کیسا وہ منظر ہوگا میرے آقا اپنے صحابہ میں جلوہ گر اور ایک آپ کا عدنا غلام جس کو ناتِ رسول پڑھنا نصیب ہو گئی جس کو تعریفِ پیغمبر کرنا جس کے حصے میں آ گیا ہم بھی آپ آج کل ناتیں پڑھتے ہیں اب دیکھیں حسان کی نات میں اور ہماری نات میں کیا فرق ہے ہم خود حساب لگا لیں ہم تو کہتے ہیں مدینے آؤں مدینے جاؤں بلالو آقا مدینے بلالو یا رسول اللہ مدینے میں کہتا ہوں یہ نات تو تو اپنی پڑھ رہا ہے میری آقا کی نات کہاں ہے اندر مدینے آؤں اپنی نات آقا بلالو مدینے اپنی نات وہ میری آقا کی تعریف کدھر ہے تعریفِ پیغمبر سننی ہے تو حضرتِ حسان رضی اللہ تعالیٰ نو کتابِ فرمان بن جاؤ جو اپنی طرف سے الفاظ نہیں کہہ رہی جبریلی امین کی تعید میں اور رب تعالیٰ کی نصرت سے کر رہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنُوُ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما حسان میری آقا کے ممبر پہ جو ہے وہ تشریف فرما جبریل پیچھے کھڑے ہوئے اور رب تعالیٰ خود میرے نبی کی تعریف سننے کے مشتاق ہے اور کیوں یہ قیوم اندر یہ قائم کیا رب تعالیٰ نے میری آقا کو یہ مجلس بپا کرنے کا کیوں حکم دیا تاکہ رہتی دنیا تک آنے والے اگر تعریف نبی تعریف پیغمبر مدہتِ رسول کرنا چاہیں تو حضرتِ حسان کی سنت کو اب زندہ کریں آپ کے اس عصوے کامل کو اپنائیں اپنی مرضی کی تناتیں اور تعریفیں نہ بنائیں میرے اور آپ کے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرہ کھاوہ تیرے گیت گاوہ یا رسول اللہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے بڑے افسوس سے کیا اس کے بعد ہم مسلمان رہ جاتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّتِنْ فِي الْأَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا اس کائنات میں روح زمین میں ہر چیز کی جو بھی جاندار ہے جس کو روزی کی ضرورت ہے وہ میرے در کی محتاج ہے وَمَا مِنْ دَابَّتِنْ فِي الْأَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا اور رزق کا بھی آپ ترجمہ نہیں سمجھ سکتے یار وَمَا مِنْ دَابَّتِنْ فِي الْأَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا یہ رزق یہ روزی یہ خوراک یہ سب کچھ کھلانا پلانا کس کی ذمہ داری ہے کس کی ہاتھ میں ہے تو تیرہ کامہ تیرے گیت گامہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے یہ تعریف نہیں میرے نبی کو رب کیا شریک بنانے کی جزارت ہے کیوں میرے اور آپ کے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تُترونی اے میری امت کے لوگو مرے میری شان میں مبالغہ کرتے کرتے بلند و بالا کر کے کہیں رب کے مقابلے میں لے جانا مجھے کما عطرت النصارہ ابن مریم علیہ السلام جیسے عیسائیوں نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا اللہ کا بیٹا کہہ دیا غلوف میں آگئے مبالغے میں آگئے اور اکندی عقیدت میں آگئے ایسا کام کیا کہ اللہ کے مقابلے پہ لے آئے ایسا کام نہ کرنا کیوں میں اللہ کا بندہ ہوں قولو عبداللہ ورسولوہ تم اللہ کا بندہ اور رسولی مجھے سمجھنا بڑھاچ رہا کہ اللہ کے مقابلے پہ نہ لے جانا اور یقین جانے یقین آنے ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات سے دیکھنے کی سمجھنے کی بات ہے یہودیوں نے کہا وَكَالَتِ الْيُحُودُ عزیر بن اللہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں استغفراللہ علیہ عزباللہ اللہ کے جسم سے ہیں اور عیسائیوں نے کیا کہا وَكَالَتِ النَّسَارَةِ مسیح بن اللہ استغفراللہ علیہ عزباللہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں تو مسلمانوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں نور من نور اللہ کے نور میں سے نور ہے استغفراللہ علیہ اللہ کے نور ہمیں حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی ہے ہمیں سوچنا چاہیے کسی کا مون لال دے کے اپنے مچیرے پہ تماشے نہیں مارنے چاہیے جو اللہ کہتے ہیں جو رسول اللہ کہتے ہیں وہیں تک رکھنا چاہیے ناتِ رسول پر نہیں ہے تو اس طرح پڑھیں جس طرح حضرتِ حسان رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ رہے ہیں اور جبریلِ امین علیہ السلام کی شگردی میں پڑھ رہے ہیں اور رب تعالیٰ کی نصرت اور مدد میں پڑھ رہے ہیں وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُ وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے میرے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُ آپ سے بڑھ کے حسین لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا ہے جو اصل دیوانِ حسان ہے عام طور پر پڑھتے ہیں آئینی لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِ میری آنکھ نے نہیں دیکھا حضرتِ حسان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی تھی صحابیِ رسول ہے بڑی شان ہے مدہِ مصطفیٰ ہے بڑی عظمت ہے لیکن ایک بشر کی نگاہ ہے نا کہاں تک دیکھ سکتی تھی جہاں تک گومتے پھرتے جہاں تک سیر و سیحت کی تھی جہاں تک دیکھا تھا وہیں تک دیکھ سکتے تھے تو یہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق کا دا نہیں ہوتا ہے اور اصل دیوانِ حسان میں آئینی کے لفظ ہی نہیں ہے احسان منکا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُ اَيْنُن بِنِي اَيْنُو یہ عدب کے خلاف ہے آئینو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے حسن والی شخصیت اور حسنی آج تک ائینی ہو تو میری آنکھ ائینو ہو تو کسی کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا ہے ائینو آقا آپ جیسا حسین میں کیا اصحاب کیا امبیاء کیا صلحاء کیا عدقیاء کیا شہداء کیا زمین والے کیا زمان والے کیا فضاء والے کیا ہوا والے کیا آسمانی کیا نوری کیا ناری کیا حجری کیا شجری کیا جنگلی کیا کوہی کیا لفظی کیا حقیقی کیا حکمی کیا آقا پوری کائنات کیا رب کائنات نے بھی نہیں دیکھا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَا لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُو رب نے کیوں دیکھنا تھا رب فرماتے ہیں میں نے تو بنایا ہی ایک ہے دوسرا بنایا ہی نہیں تو دیکھنا کیسے تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَا لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنُو وَأَجْمَلَ مِنْكَا لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کی تفصیل میں بھی جائیں گے انشاءاللہ ان کی وضاحت بھی ان اشار کی کریں گے آج آپ صرف ترجمہ ان کا غور فرمائیے وَأَجْمَلَ مِنْكَا کیونکہ حسن اور جمال میں واضح فرق ہے یہ تسنو اور محض عبارت نہیں ہے ان میں فرق بھی ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَا لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنہ ہی نہیں تو دیکھنا کیسے تھا خُلِقْتَ مُبَرَّعَم مِنْ كُلِّيَعِبٍ کَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَمَا تَشَاؤ آقا آپ ہر عیب ہر نقص سے اس طرح پاک ہیں گویا کہ آپ کی مرضی کے مطابق رب نے آپ کو بنایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نات یہ شان یہ عظمت ہے کہ اس طرح نات پڑی جائے جس طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑی اور آپ کی وفات کے بعد بارہ ربی الاول کے دن حضرت حسان کے آنکھوں سے سیلے روا جاری ہے اور یہ کون سا شیر پڑ رہے ہیں لڑیاں ڈالنے والوں بارہ ربی اول پہ حسان کے اس دیکھو اس کی حالت کو بارہ ربی الاول کو میرے آقا کی وفات پہ حسان کے کیا تاثرات تھے اِنَّ الْرَزِيَّةَ لَا رَزِيَّةَ مِسْلَهَا اِنَّ الْرَزِيَّةَ لَا رَزِيَّةَ مِسْلَهَا فِكْدَانُ مِسْلِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِي صلی اللہ علیہ وسلم حلاکت در حلاکت تباہی در تباہی افسوس در افسوس اِنَّ الْرَزِيَّةَ کیسا سانحہ ہو گیا ہے اِنَّ الْرَزِيَّةَ لَا رَزِيَّةَ مِسْلَهَا صدمے جیسا صدمہ لا رزیتہ مِسْلَهَا اس صدمے جیسا صدمہ اہلِ اسلام پہ کبھی آیا ہی نہیں ہے کیوں فِكْدَانُ مِسْلِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِي صلی اللہ علیہ وسلم آج نہ تو محمد نظر آ رہے ہیں نہ محمد جیسا کوئی نظر آ رہا ہے آج نہ محمد نظر آتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نظر آتی ہے ہمیں بھی ایسا ہی انداز اپنانا چاہیے جو صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کروں آپ کیا کریں رب تعالیٰ کرتے ہیں اور اپنے پورے قرآن کے ذریعے میرے آقا کی تعریف ہی کرتے ہیں میرے آقا کا تذکرہ ہی کرتے ہیں میرے آقا کا کردار ہی بیان کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کا کردار اور آپ کی مدہ اور سنا کیا ہے تو اممہ جی کیا کہتی ہیں کبھی قرآن پڑھا ہے کہتے ہیں ہاں قرآن تو پڑھتا ہوں فرمایا اگر قرآن پڑھتے ہو تو پورا قرآن کانا خلقہ القرآن یہ پورے کا پورا قرآن میرے آقا کا کردار ہی تو بیان کر رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری تو کر رہا ہے اور ان الفاظ کو میں نے اپنے الفاظ میں ڈالا ہے کہ اممہ جی کے ذہن میں لازمان یہ بات ہوگی کہ پورا قرآن میرے آقا کی تعریف کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے میں بارہا یہ بیان کرتا ہوں اور جب بھی بیان کرتا ہوں یہ کہ نئی لذت محسوس ہوتی ہے رب کعبہ کی قسم اور میرا بس چلے تو میں ہر جمعے میں یہ بیان کیا کروں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہر حرف کے بدلے میرے آقا کی رب تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے اب ذرا توجہ فرمالے میرے آقا قرآن کے حرف کتنے ہیں علیف سے لائے کے یا تک نبے چھوڑے تو کوئی نہیں تقریباً تیس سو روف ہیں انتیس بھی ہیں تیس بھی یا کو دو مرتبہ کہیں تو تیس ورنہ انتیس تو یہ تمام حرف میرے آقا کی تعریف میں ہیں میں اپنی عقیدت اور دولولے میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی مکرم حادی معظم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیف سے آلا بن کرائے اولا بن کرائے افضل بن کرائے اکرم بن کرائے اجدر بن کرائے افضل بن کرائے افسا بن کرائے آزم بن کرائے اکبر بن کرائے علیف سے احمد بن کرائے با سے بشر بن کرائے بشیر بن کرائے بشرم من اللہ بن کرائے بہجت القلوب المؤمنین بن کرائے با سے بشیر بن کرائے تا سے طواب بن کرائے طائب بن کرائے تنویر بن کرائے تذکیر بن کرائے تکویر بن کرائے قرآن کریم کی تفسیر بن کرائے تا سے تنویر بن کرائے سا سے ساکب بن کرائے جیم سے جلیل بن کرائے ہا سے حالیم بن کرائے اور خا سے خلیل بن کرائے ڈال سے دائی بن کرائے ڈال سے زکا بن کرائے راہ سے رحیم بن کرائے ڈال سے زکی بن کرائے سین سے سید بن کرائے شین سے شفی بن کرائے سات سے صادق بن کرائے ڈال سے زیا بن کرائے ڈال سے طاہر بن کرائے ڈال سے ظاہر بن کرائے آین سے حابد بن کرائے غین سے غنی بن کرائے فا سے فیاد بن کرائے کاف سے کاری بن کرائے کیاف سے کریم بن کرائے لام سے لطیف بن کرائے میم سے مبشر بن کرائے نون سے نجی بن کرائے وہ سے وجی بن کرائے ہاں سے حادی بن کرائے ہمزہ سے اکمل بن کرائے یا سے یاسر بن کرائے یمین بن کرائے یقین بن کرائے یتیم بن کرائے یتیم یقتا بن کرائے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اور آپ کیسے تعریف کر سکتے ہیں اللہ تعریف کرتا ہے اپنے قرآن کے ذریعے کرتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العظم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمر